شہریت ترمیمی خانون اس کے علاوہ تیلنگانہ میں انپی آر کو لے کر بھی انہوں نے ریاستی حکومت سے اسے روکنے کی اپیل کی اور سینسس دس سال پہلے جس طرح کیا گیا تھا اسی طرح پر کروانے کی بھی اپیل کی ہم لوگ گورنمنٹ نظامیت بھی کالیج کے سٹیڈنٹس ہیں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کنٹینیس پچاس جن سے پروٹیسٹ شل رہا ہے اور ہم لوگ یہ پروٹیسٹ کنٹینیو کریں گے جب تک جو لوگوں کے اپر مارا جا رہا ہے ان کو انصاف نہ ملے اور جو بلز ہیں ان لوگ کو ریووک نہ کیا جائے جب تک ہم لوگ یہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے چاہے کتنے بھی بیچ میں پریشانی آ جاندو یا کیسے بھی رکاوٹ آن دو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے جو کل نورتیس دلی میں ہوا جعفر آباد اور دوسرے ایریز میں جو ہوا چانبا ہوا ہے قیرہ میں تو اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس جو ہم لوگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں وہ الٹھا گونز کے ساتھ مل کے مار رہی تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ بس ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان جو ایک ہوئے ہیں اس کو لڑانا چاہ رہے آپ آپ کو کوئی پارٹی کی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کو برا بولنے کی ضرورت نہیں ہے بکوز یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر اگر ہندو مسلم کو ہی لڑا دیا جائے تو وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک سازش ہے کہ یہ ہندو مسلمان جو ایک ہوئے ہیں یہ سی او ار این آر سی کے ذریعے لوگ کو اس کے اندر ہی پھسا کے اس کے اندر ہی لڑا آ جائے تو میرا بولنا یہ ہے کہ آپ مت لڑیے کہ ہندو نے اٹاکیا یا مسلمان نے اٹاکیا یہ بات سنچئے کہ ایک کرمینل کرمینل ہے چاہے وہ کونسے بھی مذہب سے ہندو کونسے بھی پارٹی سے ہندو چاہے کونسے بھی ریس کا ہندو it does not matter the thing is like جو کرمینل ہے اس کو سزا دیجئے آپ کل بہت سارے کمنٹس آ رہے کہ شارک تھا اس کا مسلمان تھا وہ اور انٹی سی اے کا تھا it does not matter انہیں انٹی سی اے کا ہندو یا پرو سی اے کا وہ آدمی غلط کر رہا ہے اس کو آپ سزا دیجئے وہ چیز کی اور جو لوگ اتنے دن سے silent protest کر رہے ہیں ان کا آپ کیا کر رہے ہیں آپ identify کر کے آپ police کس کام کی ہے کہ آپ محمد فرخان جو ایک نوجوان تھے ان کو پہچان کے آپ مسلمان پہچان کے آپ ان کو مارے اور کل رات کی بات ہے جو مسلمان areas میں target کر کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور جو tire market ہے وہاں پوری آگ لگا دی گئی یہ کانکھی police ہے جو ساتھ میں گونس کے ملکے جو گونس ان سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں planning کے ساتھ پھر اس کے بعد گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے لوگوں کو مارا جاتا ہے پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں آپ اور اس کے بعد میں بولا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو anti-CA والے ہیں anti-CA والے تو نماز پڑھ رہی تھے اور نماز میں سے بیچ میں ان کو disturb کر کے مارا گیا وہاں سے جانسے چروعات ہوئی آپ جا کے جو hidden clips ہے وہ دیکھیں آپ آپ یہ مت دیکھیں جو جو گودی میڈیا بتاری وہ دیکھ کے آپ follow کر رہے ہیں اور جو کچھ نہیں کر رہے ہیں دیکھاوا ہے جھوٹ بات ہے یہ آپ بولنے کا ایک کر رہے ہیں میں کو تو ایسا دکھ رہا کہ ایسی آر صاحب گاڑی کے اندر سونے کا کمل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ہاتھ ہی نے ہو رہا نکل کے آنے کے آستے اور انہوں سامنے سے ایک بات کر رہے ہیں اور پچھے سے ایک بات کر رہے ہیں وہ پوری ملی بغت ہے تو میرا کہنا یہ ہے جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کونسی گورنمنٹ ہمارے کو oppose کر سکیں گی جب ہم ہی گورنمنٹ کو اور جو سی ایم صاحب ہے انہوں تو مو بان کر کے بیٹھے ہوئے بول دیئے کہ این پی آر نہیں ہوں گا این آر سی نہیں ہوں گا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ایمپلیمنٹ کریے آپ وہ چیز نہیں ہوں گی تو مت کریے جب سینسز ہوتے تھے تو سینسز کی ہی کوششنز رکھیا آپ کو ایٹ کیوں کر رہے ہیں وہ کوششنز ایکسکلوڈ کر دیجئے ہم لوگ این پی آر کے آس کے رازی ہیں وہ کوششنز ہٹا دیجئے آپ آپ کی ایک سازش ہے جو آپ بتا رہے ہیں پاسپورٹ نمبر ہونا آپ کو یہ نمبر ہونا کیوں ہونا آپ کو سب نمبر پیرنٹس کہاں پہ پیدا ہوئے وہ سب کیا ضرورت ہے سینسز ہر سال ہر دس سال میں ہوتے تھے اس سال بھی ایسی نورمل سینسز کریے پورا اس کے ساتھ آپ کوششنز لگا رہے ہیں این پی آر کے اور سامنے سے بول رہے ہیں آپ کے این پی آر نہیں ہوتا یہ تو بے خوف ہی ہے عوام کو بے خوف بنا رہے ہیں